بسم اللہ الرحمن الرحیم بزدار کے خلاف جو ہے کرا دار جمع کرا دی گئی ہے اس کے بعد اس کے اثرات کیا ہوں گے ان کے پاس نمبر گیم کیا ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں وہ چیزیں کہ جو گزشتہ شب میں مجمع میں کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پر کارکنوں کا جو جوش ہوتا ہے کارکن جو ہے کسی اور ہی حساب سے سوچتے ہیں لہٰذا ہم نے وہاں پر ویڈیو بنائی اس کے بعد میں نے کارکنوں کے جذبات پی جانے اور سرپرائز سے متعلق باتیں بھی کی ان سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی اور اب جو چوبیس گھنٹے کے اندر جو بازی پلٹ گئی ہے گیم پلٹ گئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکشن مل سکے یوں آپ کو اور میرا تعلق جو ہے وہ جڑا رہ سکے اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں اپنی قی محاذ سیاسی محاذ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے اور آج شام چار بجے قوم اسمبلی کا اجلاس بھی ہے چہاں پر وزیر اظام عمران خان کے خلاف عدم اعتباد کی قرارداد لائی جائے گی اس کے بعد ووٹنگ کا پروسس اور اگرے تین دن میں یہ سارا معاملہ کمپلیٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے اور وفاق کے بعد صبح میں بھی اب جو ہے تبدیلی کی حواد چل پڑی ہے اور تبدیلی اس لحاظ سے کہ عثمان بزدار کے حوالے سے بھی ایک قرارداد پن لیکن اس سے تھوڑا سے پہلی یہ گزش دروس سے کچھ لوگ کچھ ریپورٹرز کچھ دوست کچھ یوٹیپرز ایسی غلط انفرمیشن چلا رہے تھے یا دعویٰ کر رہے تھے کہ وزیر اظام عمران خان آج جو طورب کا پتہ ہے وہ یہ پھینکیں گے پریڈ گرانڈ جلسے سے خطاب میں کہ پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی خبر پختون خاص اسمبلی تحلیل کر دی اچھا اس لحاظ سے ہم نے بھی ریپورٹ کیا کہ آپشن موجود ہیں وہ آپشن استعمال کر سکتے ہیں ل اور جا کر جلسے میں اعلان کر دیں گے ایسا کچھ بھی نہ ہوا کل میں نے غالب کا ایک شعر پڑھا تھا کہ تھی خبر کہ غالب کے اڑھیں گے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا تماشا نہ ہوا اور تقریباً ایک گھنٹہ چالیس منٹ کا وزیر اظام کا خطاب خطاب میں تقریباً بہت سارے چیزیں انہوں نے تقرار کی ہیں اور اپنی کار کر دی اپنی حکومت کے تین سال اور وہ کام کہ وہ کہتے ہیں کہ تیس سال کوئی اور نہ کر سکا وہ ہم کر سکے ساتھ کرونا کی ب جاتے ہیں لیکن جس بات پہ بہت کم بولے وہ اپنے ادم اعتماد کی تحریک تھی ادم اعتماد کی حوالے سے انہوں نے اس سارے معاملے کو اپنی طور پر اپنے گئے خارجہ پالیسی کا حصہ کرا دیا اور کہا کہ وہ قوتیں جو ہماری خارجہ پالیسی سے خائف ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ہم آزاد خارجہ پالیسی اپنے ہیں وزیر ہم نے کہا تھا کہ ہم دوستی کے سب کے ساتھ کر سکتے ہیں سب کے ساتھ پارٹنم برسکتے ہیں لیکن جنگ میں حصے دار نہیں بن سکتے یعن جلسے کی باتیں تھی جلسے میں اور بہت ساری تقراری بہت ساری چیزیں تھی اتنا تو طویل خطاب یقین کریں میں خود جلسے کے اندر کھڑا خود پیٹی ہے کہ کارکون بڑے فیڈ اپ ہوئے پڑے تھے کہ یار اتنا لمبا خان پتہ نہیں کس ٹیم کیا اعلان کرنے جا رہے گھنٹہ چالیس منٹ کے بعد انہیں کوئی ایسا اعلان نہیں کیا نہ ہی اسمبلی تحلیل کرنے کی بات کی نہ ہی اس بارے میں انہوں نے جو دعوی کیا جا رہے تھے رومرز پھیلائی ج کہ جو آ کے اسطیفے کا اعلان کریں گے وہ اسطیفہ بھی نہیں دیا البتہ خط کے حوالے سے انہوں نے اپوزشن کو دعوت دی اور ارکان کو دعوت دی کہ جو آ کے دیکھنا چاہے وہ آزاد حیثیت میں آ کر دیکھیں اور وہ ان کو آف تریکار تمام چیزیں پروائیڈ کرنے کے لئے تیار ہے بہرحال وزیر محمد خان کے خلاف گیم تیزی کے ساتھ بدل گئی ہے اب پنجاب اسمبلی میں بزدار کی تحریک ہے بزدار کے خلاف یہ تحریک ہے وہ بھی جمع کر دی گئی اس کے بارے میں میں بتا دوں کہ کس نے جمع کر آئی ہے بزدار کے حوالے سے جناب جو وزیر محمد بزدار ہے اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کر دی گئی ہے جو تحریک جمع کر دی گئی ہے اس پر پیپلز پارٹی کے پارلیمانی ریڈر سید حسن مرتزہ اس کے علاوہ جہاں موسی اللہ خان میاں نصیر اور دیگر عرقین نے جو ہے وزیرہ پنجاب کو تحریک کے عدم اعتماد کی قراردات جمع کروائی ہے صبح صبح اپوزشن کی جنہ سے پہلا سرپرائز حکومت کو یہ دیا گیا اور جا کر یہ قراردات جمع کر دی گئی اور عدم اعتماد کی تحریک پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت ایک سو چھپیس ارکان کے دستخط موجود ہیں اور دلچسپ بات یہ کہ جلاس بولانے کی ریکوزیشن پر ایک سو انیس ارکان کے دستخط وہاں پر کیے گئے ہیں اس کے لئے جناب سپیکر پرویز الائی کی عدم اعتماد کی تحریک کے بارے میں اگاہ کر دیا گیا سپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے انہوں نے قانونی ذابطے اور اسمبلی کے قوائد زوابط پر مکمل ہوگا انہوں نے کہا اور عدم اعتماد کی تحریک پر قانون کے مطابق کاروائی گئی ہے پرویز الائی صاحب جو حکومتی اتحادی ہیں وہ کہہ رہے ہیں عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے کے بعد وزیرہ پنجاب اسمان بزدار جو ہیں وہ اب اسمبلی تحریک نہیں کر سکتے وہ افراد ج جو کہہ رہے تھے تھی وزیر ملان خان صاحب اسمبلی تحریک کرنے کے حالے سے کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں اب اگر کرنا بھی چاہیں تو یہ اپشن ان کے ساتھ ختم ہو چکا ہے کیونکہ آئین کے مطابق جب ارکان کی دستیاب تعداد جو ایک ریکوائیڈ تعداد ہوتی ہے اس کے بعد اگر اس کے ساتھ ریکوزیشن جمع ہو جائے تو اس کے بعد وزیر اللہ یا وزیراعظم کے پاس یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کر سکیں لہٰذا عثمان بزدار کے پاس یہ وال چپٹر بھی کلوز ہو گیا کہ وہ اس کو تحریر کر سکیں چودہ دن کے اندر سپیکر جو ہیں وہ اس کے اوپر اجلاس بولانے کے پابند ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ راجر ریاض احمد خان صاحب فیصل آباد سے پی ٹی اے کے منحرف انہوں نے جناب اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور کہا کہ یہ لو ہماری طرف سے ایک اور سرپرائز وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف تحریک ادا میں اعتماد پنجاب صلی اللہ نے جمع کروا دی گئی ہے اور ابھی اور بھی بہت سارے سرپرائز ہیں یعنی کہ اب سرپرائز یہ لوگ کریں گے ہم دیں گے عمران خان کو آگے لکھتا ہے کہ اے ادم اعتماد کڈائیں کیوں ہٹیے یعنی کہ انہوں نے سرائی کی لکھنے کی کوشش کی میں خود سرائی کیوں لیکن ان سے سرائی کی لکھی نہیں گی راجر ریاض سے یعنی کہ ایک لحاظ سے انہوں نے عثمان بزدار کے اوپر ایک تنز کیا ہے کہ میرا کیا قصور ہے بارل یہ تو جناب صورتحال ہے کہ وزیلہ پنجاب جو ہے اب اس کا مقابلہ کریں گے وہ گزشتہ ایک ڈیڑھ ہفتے دو ہفتے سے مسلسل ملاقاتیں کر رہے تھے ایک ایک دن میں اکاسی ملاقاتیں بھی کی ہیں عثمان بزدار نے کہ ان کے خلاف ادا میں ادنباد کی تحریک نہ لائی جائے ایب ون کے انہوں نے مختلف لوگوں کے حلقوں کے کام اسی وقت آرڈلت جاری کیے کہ یہ لئے جناب آپ کے کام ہو گئے آپ کے احکامات جاری ہو گئے اب دلچسپ امر یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے باوجود بھی کیا تبدیلی کا سفر رکھ پائے گا کیا صورتحال رکھ پائے گی جس کا جواب تو نفی میں نظر آ رہے دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے پاک فوج کے ریٹائرٹ جو افراد ہیں ان کی طرف سے ویڈیو پیغامات چاری کیے گئے گزشتہ میں نے ویلاگ میں اس سے دو چار دن پہلے کیا تھا اسے بتایا تھا کہ ایکسمن سوسائٹی جو ہے اس کے جو سربراہ تھے ان کی طرف سے ایک پیغام تھا لیکن اب ریٹائرٹ افسران جہاں جہاں ملک کونے میں ہیں انہوں نے اپنے ویڈیو بیان دیا اور پاکستان ڈیفنس کے نام سے جو پیج ہے فیس بک کا اس کے اوپر وہ اپلوڈ کر دیا گیا کوئی دیکھنا چاہے تو اس میں کہتے ہیں کہ میں کرنل فلاں ہوں میں برگیڈر فلاں ہوں میں فلاں ہوتے پر فائز ہوں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے یہ اس طرح پیانا دی گئے یعنی کہ ایک طریقہ سے میسج دیا گیا جنرل بھاجوہ کو کہ اگر فوج کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ فوج اپنا ٹلٹ رکھتی ہے یا اس کے خلاف جاتی ہے تو ہم عمران خان کے ساتھ ہیں یعنی کہ دو حصوں میں اس وقت صورتحال تقسیم ہو گئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ وزیر عمران خان صاحب کیونکہ آج چار بجے قومی اسمالی کا اجلاس پلائے گیا چار بجے کے صورتحال کیا بنتی ہے وہاں پر عثمان بزدار کہنوں میں وزیر عمران خان کے خلاف کیا صورتحال بنتی ہے اس تمام چیزیں آپ کے ساتھ ہم رکھیں گے اپ ڈیٹ رکھیں گے اور جو انسائٹ سٹوریز ہیں وہ بھی سامنے رکھیں گے ابھی ایک لنچ پر بلائے گئے ہیں میں جا رہا ہوں اور ممکن ہے کہ جب سننے ہو تو اس وقت میں بلاقات ہو چکی ہو ایک بڑی امپورٹنٹ پرسنیلٹی ہے ان کی طرف سے لنچ پر بلائے گئے ہیں پھر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اگلے ویلاغ میں تب تک مجھے دیا ہے اللہ حافظ ناصر